موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن نے سوال بھیجا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں اور میرے میں طاقت اتنی ہی ہوتی ہے کہ میں صرف فرض رکتیں پڑھ سکوں سنت نہیں پڑھ پاتی ہوں سنت موکدہ بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں تو کیا ایسی صورت میں میں کیا کروں دیکھیں میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھ دیتا ہوں جو علماء نے ذکر کی ہیں کہ دیکھیں جی پہلے تو یہ جانے کہ سنت موکدہ کونسی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ علم نہیں ہے اور جن کے پاس ہے تو سبحان اللہ تو دیکھیں جی فجر میں دو رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے کی جو دو رکعتیں ہیں وہ سنت موکدہ ہیں پھر زہر میں زہر کی فرض سے پہلے چار رکعت اور زہر کی فرض کے بعد کی دو رکعت ہیں یہ سنت موکدہ ہے اثر میں کوئی سنت موکدہ نہیں ہے صرف فرض ہے مغرب میں مغرب کے فرض کے بعد دو رکعت یہ سنت موکدہ ہے عشاء کے فرض کے بعد دو رکعت یہ سنت موکدہ ہے اور اگر آپ جمعہ پڑھتے ہیں صاحب ہیں تو جمعہ سے پہلے چار رکعت اور چار رکعت جمعہ کے بعد اور بہتر یہ ہے کہ دو اور پڑھ لے یعنی جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھے تو بارال یہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا کہ سنت موکدہ کیا ہے سنت جو فجر سے ہے پہلے پڑھی جاتی ہے یہ سب سے زیادہ موکدہ ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کو واجب بھی کہا ہے لہذا یہ بلا عذر یعنی کوئی عذر نہ ہو کوئی وجہ نہ ہو اس کے چھوڑنے کی تو یہ بلا عذر اسی طرح بعض لوگ اس کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں یہ بھی بلا عذر نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کر تو یہ بلا عذر نہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے نہ بلا عذر سواری پر پڑھی جا سکتی ہے نہ بلا عذر چلتی گاڑی پر پڑھی جا سکتی ہے تو اگر آپ کے بعد عذر ہے تو اور بات ہے نہیں تو پھر آپ کو یہ پڑھنی ہوں گی چاہے سفر میں ہوں کہ نہ تو تفصیلات فتح القدیر وغیرہ میں آتی اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے تو جی جیکھے جی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی آپ کی اور زوال سے پہلے قضا پڑی ہے تو اس کی سنت کی بھی قضا پڑے ورنہ نہیں پڑے گا علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا نہیں ہے اچھا اسی طرح زوہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت چھوٹ گئی اور فرض پڑھ لی تو اگر وقت باقی ہے تو باد فرض کے پڑے اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کے ان کو پڑھیں اچھا فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لی ہے تو اب سنت کی قضا نہیں البتہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے اب آپ مسجد پہنچیں جماعت گھڑی ہو گئی ہے سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے سنتیں پڑھتے ہیں تو جماعت ہی چلی جاتی ہے تو پھر اب آپ جماعت میں شامل ہو جائے ہیں تو اب فجر کے بعد سنتیں فوراں پڑھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے لیکن طلوع آفتاب سے پہلے نہیں پڑھیں گے اور وہ بھی اشراق کے وقت ہے ایسا نہیں بس سورج طلوع ہوا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا یہ بیسک مسائل جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں تو سنتِ موکدہ کا احتمام کرنا واجب کے قریب ہے بلکہ کسی عذر کے بلا کسی عذر کے یہ سنتِ موکدہ کا ترک جائز نہیں ہے تو اسی لیے جو شخص اتنا سخت بیمار ہے کہ وہ نہیں پڑھ پاتا اب بعض لوگوں کی سرجری ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں یا کوئی اور تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو فرض ہی پڑھ سکتے ہیں تو ایک اس میں یہ ہے اچھا ایسا نہ ہونا کہ آپ دنیا کے تو کام کر رہے ہیں نماز میں آپ کو بڑے تکلیف ہے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے لوگ نماز کے وقت تو عذر کرتے ہیں ویسے دنیا جہان کے کام کرتے ہیں تو ایسا نہ ہونا سنتیں چھوڑنے کے لیے عذر نہ کریں تو اس لیے جو شخص بلا کسی عذر کے سنتیں موکدہ ترک کرتا ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے اور لائق ہے ملامت ہے البتہ اگر کوئی عذر ہو جیسا کہ بیماری ہے یا پھر وقت تنگ ہے اور صرف فرض نماز ہی ادا کی جا سکتی ہے تو یہ ایک ایسی سیچوئیشن ہے جس کے اندر مجبوری ہے تو ایسی صورت میں اس وقت ان سنتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں وہ فیکٹری ورکرز ہیں انہیں صرف دس منٹ کا بریک ملتا ہے بھئی آپ سب تو مسلم ممالک میں نہیں رہتے اچھا وہ دس منٹ کے بریک میں وہ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جانا وضو کرنا آنا نماز پڑھنا واپس لائن پر پہنچنا جو بھی مسئلہ ہے وقت کی پابندی ہے تو اس میں وہ صرف فرض پڑھ پاتے ہیں تو اسی لیے ایسی صورتحال میں پھر کیا کریں پھر یہی کرنا پڑے گا کہ صرف فرض ہی پڑھ سکتے ہیں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں ڈیوٹی آورز میں مغرب ہو جاتی ہے ریگولر آورز میں اب جیسے جن ممالک میں ہم رہتے ہیں اور امریکہ کے جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں سردیوں میں سوہ چار چار بیس میں مغرب ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے بیس پچیس منٹ میں مغرب نہیں پڑی تو قضا ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس تو اب بہت سارے لوگوں کے لیے یہ تو ڈیوٹی کے عوقات ہوتے ہیں وہ پانچ بجے چھٹتے ہیں تو اگر وہ اس ٹائم یا چھے بجے چھٹتے ہیں کوئی چھوٹا سا بریک لے لیں تو وہ اس کے اندر فرض پڑھ سکتے ہیں بارال جو بھی مجبوری ہو تو اس کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اسی لیے احتیاط جہاں پر یہ معاملہ ہو تو پھر اس میں اجازت ہے تو اسی لیے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ البتہ اگر فجر کی نماز کا وقت اگر تنگ ہو کہ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں سنت اور فرض دونوں نہیں پڑھ سکتے تو فجر کے وقت میں صرف فرض نماز ادا کر لی جائے اور اشراق کا وقت ہونے کے بعد سے لے کر اسی دن کے زوال سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں کیونکہ تمام سنت نمازوں میں فجر کی سنتوں کی سب سے زیادہ تاقید احادیث مبارکہ میں آئی ہے اور اسی سے متعلق پھر علماء کرام نے تفصیلات فقہ کی کتابوں میں جمع بھی فرمائی ہیں سنت غیر موقعہ کا بھی احتمام کرنا چاہیے سنت غیر موقعہ پڑھنے کا ثواب ہے اور نا پڑھنے پر گناہ نہیں ہے ہر شخص ہی ثواب و عجر کا محتاج ہے اور یہ درجات جنت کے آلہ و آلہ پانے کے لیے میند تو کرنی پڑے گی نا بھائیوں اور بہنوں اس لیے ان کے ترک کی عادت نہیں بنانی چاہیے نوافل پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے سنت غیر موقعہ سنت موقعہ یہ بھائی جنت میں آلہ مقام حاصل کرنے کے لیے تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ رحم و کرم کیا ہے اس کے فضل سے فائدہ اٹھاؤ وقت بھی ہے اور اسے ضائع نہ کرو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں نمازیں اتنی لمبی کر دیتے ہیں بس جی فرض پڑھیں چھٹی کریں مولویوں نے زندگی مصیبت کر رکھی ہے اللہ اکبر جو تمہارے بھلے کا کام کرے وہ تمہیں مصیبت لگتا ہے جو کہے فرض پڑھو چھٹی کرو بھاگو وہ تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب پرائیورٹیز تمہاری اپنی ٹھیک نہیں ہیں تم اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے اپنی مرضی کا کوئی مولوی یا کوئی انجینئر جو مولوی بن کے پھرتا ہو اور وہ تمہیں مل گیا ہو اور وہ تم نے کہا جی سبحان اللہ ہے تو مزے ہو گئے جلدی جلدی نماز پڑھو فارغو جاؤ دنیا کا کام کریں کبھی مووی دیکھتے بھی ڈائریکٹر کو لکھا ہے تم نے کہ یار کبال کرتے ہو ڈھائی گھنٹے کی مووی بنائی ہے تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں ماتہ تم کہتے ہو ڈھائی کیوں ساڑھے تین گھنٹے کی بنانی جائی ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں